اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کے رب سے ملاقات ہوگی اور رسول کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں ناظرینِ کرام یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر چھیالیس ہے اللہ تعالی نے خوشو اختیار کرنے والے بندوں کی ڈر اور خوف رکھنے والے بندوں کی علامت بیان کیا ہے اس سے پہلے چند آیتوں میں کہیں وَأَيَّا يَفَتَّقُونَ وَأَيَّا يَفَرْحَبُونَ کا ذکر ہے کہ صرف مجھے سے ڈروں میرا ہی خوف رکھو خوشو اختیار کرو تو اللہ نے ان بندوں کی خوبی اور علامت پہچان بتائی کہ اللہ کا خوف کون رکھے گا خوشو کی لذت کون پائے گا جو لوگ اس بات کا مکمل یقین رکھتے ہوں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف پلٹ کر کے جائیں گے جنہیں اس بات کا یقین ہو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اے انسان تمہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے اس سے ملاقات کرنا ہے ملنا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر کے جانا ہے تو جتنا زیادہ ایمان اور یقین رب سے ملاقات کا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ بندہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اتنا ہی بڑا متقی شمار ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے عبادت کا لطف ملے گا تو آیت نمبر چھیالیس سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ اللہ کی ملاقات کا ثبوت کہ بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا اللہ سے ملاقات کی دو صورتیں ہوں گی یعنی دو طرح کے لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے ایمان والا ایمان اور عمل کے ساتھ ملے گا تو اللہ خوش ہوگا اس سے کافر بندہ جب ملے گا تو اللہ اس پہ غزبناک ہوگا وہ بھی رب سے ملے گا لیکن غصے ڈانٹ پھٹکار لانتان کی عارت میں زلت کے ساتھ اس کی طرف دیکھے گا نہیں نگاہ اٹھا کر کے اور ایمان والا بندہ خوشی کے ساتھ عزاز کے ساتھ رب سے ملے گا تو اس آیت میں رب کی ملاقات کا ذکر ہے پہلا مسئلہ دوسرا مسئلہ وہ لوگ جو رب کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے ایمان اور عقیدے کی اللہ نے تعریف کی کیونکہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے سب کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں رہے دنیا میں جو ہے آخرت کا کسی نے دیکھا ہے پتا نہیں کیا ہوگا مسلمان ہیں نوازیں پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن شک و شبہ میں ہیں تو جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے یقین کامل اللہ اس کی تعریف کر رہا ہے صلف سالحین اللہ سے ملاقات کا یقین کیسے رکھتے تھے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کی موت کا آخری لمحے کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ مسکرا رہے تھے تو بیوی نے کہا کہ آپ اس وقت مسکرا رہے ہو موت کا وقت ہے بچے یتیم ہوں گے میں بیوا ہوں گے کہا کہ جب موت آئے گی تو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا حبیب سے ملوں گا اپنے رب سے ملوں گا تو موت کے وقت وہ گھبراتے نہیں تھے ایمان و یقین اتنا پختہ تھا بڑا بشہور شیرن غالب کا کہ نشانِ مردِ مومن باتو گویم نشانِ مردِ مومن باتو گویم چُو مرگ آیت تبسم بر لبِ اُوست چُو مرگ آیت تبسم بر لبِ اُوست مومن بندے کی پہچان تمہیں بتاؤں کیا ہے موت کے وقت اس کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت ہوتی ہے کیوں؟ وہ گھبرائے گا نہیں کیونکہ رب سے ملاقات پر یقین ہے اور موت ہوگی تب ہی وہ رب سے ملاقات کرے گا تو کہا اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے ان کے ایمان کی ان کی عقیدے کی تیسرا مسئلہ جو عیسائیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور یقین کا یہ عالی درجہ بندے کے لیے سعادت کا سبب ہے تقوی کی علامت ہیں اور انسان جب یہ جان جائے گا کہ وہ اپنے رب سے ملے گا اور یہ یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ عبادت کا احتمام کرے گا غفلت سے دور رہے گا کوئی بھی کام کرے گا تو اس کا انجام اور نتیجہ دیکھ کر کے کرے گا ہدایت اور نیکی سے وہ خوش ہوگا رب سے ملاقات کے یقین کی پختگی دنیا میں ہمارے عمل کی نگاہ کی کردار کی سلامتی کا ذریعہ ہے اور اللہ نے اس آیت میں ایسے بندوں کے ایمان و عقیدے کی خوبی اور خوبصورتی کو بطورت تعریف بیان کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی وہی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے جو پختگی اور سلامتی اللہ کو پسند ہے اللہ کے نیک بندوں نے جسے اختیار کیا تھا اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین کرام قرآن کی ان صورتوں کو سننے کا پیروی کرنے کا وقت دینے کا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کی محبت کا اور نوازس کا شکریہ اللہ تعالی آپ پر اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں آیت نمبر سیتالس اور انتالس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے جس میں اللہ نے ایک الگ موضوع یعنی بن اسرائیل سے پھر خطاب کیا اس موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گے جب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ